السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خدا نہ خاستہ اگر آپ بیمار ہیں اور ترہ ترہ کے علاج کروا کر زندگی سے آجز آ چکے ہیں تو یہ دعا آپ کے لئے ہے اس دعا کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اور اگر نہ پڑھ سکتے ہوں تو اسے کسی سے پڑھوا کر سن لیا کریں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی اس دعا کی برکت سے آپ کو بیماری سے نجات مل جائے گی چاہے بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو بیماریوں سے شفاہ کاملہ آجلہ دینے پر قادر مطلق ہے دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مجرب اور روحانی دعاوں کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہترین سک کا جاریہ ہے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ اگر آپ کو اس دعا کی پی ڈی اپ فائل چاہیے تو اس ویڈ سیپ نمبر پر دعا کا نام میسج کریں آپ کو فائل بھیج دی جائے گی انشاءاللہ تعالی دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو اپنے گناہوں کی سزا میں گرفتار ہو گیا اور اس کا پورا جسم شل ہو گیا یعنی نکارہ ہو گیا اور اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے والدین کو بہت عذیت دی تھی اور اس کے والدین نے اسے بدعا دی جس کے باعث اس کا پورا جسم شل ہو گیا تھا ایک دن وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا کہ سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگ اور پھر سچے دل سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر پھر اس نوجوان کو آپ علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی جب اس نے یہ دعا پڑی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے بدن پر پھیرا اور فرمایا کہ اس اسم عاظم کو حفظ کر لے کہ یقیناً تیرا کام بن جائے گا اب جو اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا نکارہ جسم درست ہو چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اصالک بسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زلجلال والاکرام یا ہیو یا قیوم لا الہ الا انت یا ہو یا ملا یالم ما ہوا ولا کیفہ ہوا ولا اینہ ہوا ولا حیث ہوا اللہ یا ظلملک والملکوت یا ظلعزت والجبروت یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا محیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا مفید یا مدبر یا شدید یا مبدی یا معید یا مبید یا غدود و یا محمود و یا معبود و یا بید و یا قریب و یا مجیب یا رکیب و یا حسیب و یا بدی و یا رفی یا منی و یا سمی و یا علیم و یا حلیم یا کریم و یا حکیم یا قدیم و یا علی و یا عزیم یا حنان و یا منان و یا دیان و یا مستان یا جلیل یا جمیل یا وکیل یا کفیل یا مکیل یا منیل یا نبیل یا دلیل یا حادی یا بادی یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا قائم یا دائم یا عالم یا حاکم یا قادی یا آدل یا فاصل یا واصل یا طاہر یا متحر یا قادر یا مقتدر یا قبیر یا متکبر یا واحد یا احد یا سمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد ولم یکل لہو صاحبت ولا کان معاہو وزیر ولا اتخذ معاہو مشیرا ولا احتاج الہ زہیر ولا کان معاہو من الہ غیر لا الہ الا انت فتح علیتا ما یکول الظالمون علواً کبیرا یا علی یا شامخ یا بازخ یا فتح یا نفاہ یا مرتاہ یا مفرج یا ناصر یا منتصر یا مدرک یا محلک یا منتقم یا بائس یا وارس یا طالب یا غالب یا ملا یفوتہ حارب یا تواب یا اواب یا وحاب یا مصبب الاسباب یا مفتح الابواب یا منحی سماد یا جاب یا تہور یا شکور یا افو یا غفور یا نور النور یا مدبر الامور یا لطیف یا خبیر یا مجیر یا منیر یا بصیر یا زہیر یا کبیر یا وطر یا فرد یا عبد یا سند یا سمد یا کافی یا شافی یا وافی یا معافی یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفدل یا متکرم یا متفرد یا من علا فکہر یا من ملک فقدر یا من بطن فخبر یا من عبد فشکر یا من اسی فغفر یا من لا تحویح الفکر ولا یدرکہ بسر وَلَا يَقْفَى عَلَيْهِ اَصَرْ یا رازق البشر یا مقدر کل قدر یا آلی المکان یا شدید الارکان یا مبدل الزمان یا قابل القربان یا ظلمن والإحسان یا ظل عزت والسلطان یا رحیم و یا رحمان یا من هو کل يوم هو فی شان یا من لا يشغلو شان انشان یا عزیم الشان یا من هو بکل مکان یا سامع الاسوات یا مجیب الدعوات یا منجہ الطلبات یا قادی الحاجات یا منزل البرکات یا راحم الابرات یا مقیل الاسرات یا کاشف القربات یا ولی الحسنات یا رافی الدرجات یا موتی السولات یا محی الاموات یا جامع الشتات یا متلعن علن نیات یا را دما کدفات یا من لا تشتبه علیه الاسوات یا من لا تدجره المسعلات ولا تغشاه الظلمات یا نور الارد والسماوات یا صاحب غنیم یا دافع النقم یا باری النسم یا جامع الامم یا شافی السکم یا خالق النور والظلم یا ظلجود والکرم یا من لا يطاو ورشہو قدم یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا اسماع السامئین یا ابصر الناظرین یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا ظہر اللہین یا ولی المؤمنین یا غیاس المستغیسین یا غایت الطالبین یا صاحب کل غریب یا مونس کل وحید یا ملجا کل ترید یا ماوہ کل شرید یا حافظ کل الدالہ یا راہم الشیخ الكبیر یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظم الكثیر یا فق کل اسیر یا مغنی الباعث الفقیر یا اسمت الخائف المستجیر یا من لہ التجبیر والتقدیر یا من الاسیر علیہ سہل یسیر یا من لا يحتاج الى تفسیر یا من ہوا على کل شئی قدیر یا من ہوا بکل شئی خبیر یا من ہوا بکل شئی بصیر یا مرسل الریاہ یا فالق الاسباہ یا باعث الارواح یا ظلجود والسماح یا من بیده کل مفتاح یا سامع کل سوت یا صحاب کل فوت یا مہی کل نفس باد الموت یا عدتی فی شدتی یا حافظی فی غربتی یا منسی فی وحدتی یا ولیی فی نعمتی یا که فی ہینت ایجن المذاہب وتسلمنی الاقارب ویخذلنی کل صاحب یا اماد ملا امادلا یا سند ملا سندلا یا زخر ملا زخرلا یا حرز ملا حرزلا یا کحف ملا کحفلا یا کنز ملا کنزلا یا رکن ملا رکنلا یا غیاس ملا غیاسلا یا جار ملا جارلا یا جاری اللسیک یا رکنی الوسیک یا الہی بالتحقیق یا رب البیت الاتیک یا شفیق یا رفیق فکنی من حلق المدیک وصرفنی کل حمم و غمم ودیک وقفنی شر ما لا اتیک وآئنی علامہ اتیک یا راد یوسف علی یاکوب یا کاشف در ایوب یا غافر زمب دعود یا رافعی سبن مریم ومنجیہو من عید اليہود یا مجیب ندائیون سف الظلمات یا مصطفی موسی بالکلمات یا من غفر لیادم خطیتا ورفعی دریس مکانا علیم برحمتی یا من نجینوہم من الغرق یا من اہلک آدن الاولی وسمود فما ابکا وقوم نوہم من قبل انہم کانوہم ازلم وآتغا والمتفکت احوا یا من دمر علا قوم لوت ودمدم علا قوم شویب یا من اتخذ ابراہیم خلیلا یا من اتخذ موسیٰ کلیما واتخذ محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہیم اجمعین حبیبا یا موتی لکمان الحکمہ والواہب لسلیمان ملک اللہ یا من نصر زل کرنین علی الملوک الجبابر یا من آت الخدر الحیا ورد لیوش ابن نون الشمس با دورو بها یا من رب تعالی کلب ام موسیٰ وآحسن فرج مریم ابنت امران یا من حسن یهی بن زکریہ من الزنب و سکن عن موسیٰ الغدب یا من بشر زکریہ بیہیا یا من فدا اسماعیل من الزبہ بزبہ عظیم یا من قبل قربان حابیل و جال اللہ تعالی کابیل یا حازم الاحزاب لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد وآلہ جمیع المرسلین وملائکتک المکربین و آہل تاتک اجمیعین واسئلک بکل مصالت سالک بها احد من من ردیتا انہو فتحمت له على العجابہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رہیم یا رہیم یا رہیم یا ظل جلال والاکرام یازل جلال والاکرام بہی 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 اصلک بکل اسم سمیت بہی نفسک او انزلتہ فی شیئن من قطبک او استاثرت بہی فی علم الغیب اندک و بمعاکد العز من عرشک و بمنتحر رحمت من کتابک و بما لو انما فی الارد من شجرت اقلام والبہر یمدہو من بعدہی سبعت ابہر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم واصلک باسمائک الحسنہ اللہتی نعتہا فی کتابک فکلتا وللہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا وکلتا دعونی استجب لکم وکلتا و اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوتا دائی زادان وکلتا یا عبادی اللذین اصرفوا على انفسهم لا تکنتوا من رحمت اللہ ان اللہ لا يغفر الزنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم وانا اصلکا یا الہی وادعوکا یا رب وارجوکا یا سیدی واتمعو فی اجابتی یا مولایا کما وعدتنی وقد دعوتکا کما امرتنی ففعل بی ما انت اہل ہو یا کریم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد والہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین